کہ جناب اسرائیل کریٹر اسرائیل کیا بات ہے جناب اس کو سب سے زیادہ آنے والے وقت میں کیا چیز پرابلم کریٹ کرے گی یا وہ کون ہے جو سب سے زیادہ ان کو پرابلم کریٹ کریں گے سر آپ میں سے کسی سب نہیں ہو سکتا ہے نام سناؤ حریدیز کا یہ حریدیز ایک جویش ہوتی ہے جویش کمیونٹی ہے حریدیز جن کو ماننے والوں کو حریدم کہتے ہیں دو کمیونٹیز اسرائیل میں اس وقت ہیں زائنیزٹ ہیں جو زائنیزم کو فالو کرتے ہیں اور حریدیز ہیں جو حریدیزم کو فالو کرتے ہیں یعنی فالو تو وہ جویش ہی ہے ایسے نہیں کہ وہ یہودی نہیں ہے لیکن ان کے دو گروپ ہیں ایک زائنیزٹ ہیں اور ایک حریدیز اچھا اصل میں حریدیز جو ہیں ان کا difference یہ ہے آمیر حریدیز جو نا بہت ہی جن کو کہ آپ بولتے ہیں نا ultra orthodox جو ہیں یہ وہ ہیں اور اسی لیے آپ جو ان کی اسرائیل کی military دیکھیں گے نا اس کے اندر یہ participate نہیں کرتے ہیں بہت ہی strict religion کو یہ فالو کرتے ہیں اور یہ جو ہیں ان کے لباس بھی بلکل different ہوتا ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے اور بلکل یہ تورا کی ریڈنگ کرتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں آپ نے مذہبی بہت زیادہ strictly مذہبی ہیں اور یہ ان لوگوں کو جو ہے کچھ یعنی کے جو عام جیوز ان کے ساتھ لینا دی رہا نہیں ہے یہ مطلب ہے orthodox جیسے ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں نا یہ بہت ہی conservative ہے یہ conservative ہے بلکل ایسے یہ تو اب جیسے شایدی نے آپ کو بتایا بلکل 100% یہ conservative ultra orthodox کہتے ہیں اب ان کو سمجھنے کے لیے ہیں کون یہ کیسے آگئے یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلیں گے بلکہ کہہ لیں گے کچھ زیادہ پیچھے لے کے چلیں گے تقریباً دو دھائی سو سال آپ کو پیچھے لے کے چلیں گے یورپ میں اب یورپ میں جو آپ کو پتا ہے یہ سارے یہودی آباد تھے اور وہاں ان لوگوں کو جتنے بھی کرسٹن سے وہاں انہوں نے تمام یہودی اس وقت ہم کو یہ divide نہیں ہوا تھا یہودی وہ رہتے تھے تو ان کو اپنے معاشرے میں گھل مل کر رہنے کی اجازت نہیں تھی انہیں education حاصل کرنے کی کوئی نہیں تھی کسی بھی قسم کی social activities پہ ان کے اوپر ban تھا اور یہاں تک یہ حالات سے آج سے تقریباً دو دھائی سو سال پہلے کہ ان یہودیوں کو ایک خاص جگہ پر یعنی وہ ان کو زیادہ movement کرنے کی بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی ان کا ایک کہتنہ ہے کہ علاقہ ان کو مقرر کر دیا گیا تھا کہ آپ نے یہی رہنا ہے اس جگہ کو جہاں یہ رہتے تھے اس کو کہتے تھے گیٹوز جہاں یہ specifically رہتے تھے اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی اور ٹھکانہ نہیں تھا یہ گیٹوز میں ہی رہتے تھے اور وہاں ان کی اتنی isolation سی ان کی life میں کہ ان کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ توریت پڑھنا اور خدا کی عبادت کرتے رہنا یہ بالکل بھی کوئی بھی عوامی activities میں involve نہیں ہوتے تھے science یا نئے modern اس پہ علم کا بھی حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے وہ modern تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور چیزوں کو سمجھنا شروع کیا اور انہوں نے ایک تحریک بھی شروع کی جس کا نام تھا حس کالا جس کو کہتے ہیں wisdom تحریک یہ ان لوگوں نے جنہوں نے modern تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن زیادہ تر ان میں جو اس وقت مہا اس وقت کے یہودی تھے وہ normal لوگوں کے ساتھ مل جول نہیں کرتے تھے ان کا کام صرف اور صرف اپنے خدا کی عبادت کرنا اور اپنے سینے سے اپنی کتاب یعنی توریت کو لگا کر رکھنا اور ان کا کچھ کام نہیں ہوتا تھا اچھا اب ان کی جویش ہسٹری میں جو ایک turning point سب سے زیادہ آیا وہ آیا 1782 میں جب ایسٹرو ہنگیرین empire کے emperor جوزف ٹو نے یہ جو پابندیاں ان کے اوپر لگی بھی تھی کہ اپنے area سے باہر نہیں نکل سکتے ان کو social circle میں شامل نہیں کیا جاتا تو یہ فرمان جو ہیں جوزف ٹو نے وہ اس کو cancel کر دیا اس کو واپس لے لیا تو یہ وہ turning point تھا جب آسٹرو ہنگیرین empire کے emperor جوزف نے ٹو نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے یہ جتنے بھی جو وہاں جویش رہ رہے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہوگا انہیں social activities کرنے کا حق ہوگا اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی میل جول کر سکتے ہیں لیکن اس وقت بھی جو یہ یہودی کا خاص طبقہ تھا جن کو آج ہم حریدیس کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کا بائیک آٹ کیا انہوں نے اس وقت بھی سوائے عبادت کرنے کے اپنے خدا سے بات کرنے کے اور اپنی کتاب کو پڑھنے کے لاوہ موڈرن سائنس نہیں کیا ان میں سے کچھ یہودیز جو ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے جدید تعلیم اور یہ ساری چیزیں حاصل کرنا شروع کر دی آپ کو بتایا نائنٹین سنچری میں یہ وہ ٹائم تھا جب نائنٹین سنچری میں یورپ میں جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ چرچہ تھا یعنی جرمنز کے لیے جرمنی اسپین کے لیے اسپینش کے لیے اسپین اور فرنچ کے لیے فرانس تو اس وقت انہوں نے جو ان کے جو لوگ وہ یہودی جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی تھی موڈرن سٹیڈیز میں گھس گئے تھے سائنس میں گھس گئے تھے جن کو آج جو زائنیزم کو فالو کرتے ہیں آج کی تاریخ میں جو زائنیسٹ ہیں یہودی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے لیے بھی ایک ملک ہونا چاہیے جس کے لیے سلسلے میں انہوں نے اسرائیل کا جو ہے وہ وجود کے لیے نے اسرائیل کے کام اس پر شروع کرنا شروع کر دیا اگین جب انہوں نے یہ اپنی تحریک چلانا شروع کی گریٹر اسرائیل کے لیے تو اس وقت بھی یہ جو ہریدیز تھے جو پیور کٹر جس کو کہتے ہیں نا جوئیش تھے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور ان کی اس تحریک میں شامل ان کا بلکہ بائیکارڈ کیا پریکٹیکلی ان کا بائیکارڈ کیا کہ ہم آپ کی اس میں نہیں کریں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو خدا جو ہے وہ ایک مسیحہ بھیجے گا وہ ہی مسیحہ جب تک نہیں آئے گا وہ ہی ان کو پرامیس لینڈ میں لے کے جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوشش کی جائے یا جو بھی عمل کیا جائے وہ خدا کو ناراض کرنے کے برابر ہیں ان کا اس لیول پر عقیدہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی تقریبا ان کا عقیدہ یہی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سلطنیت عثمانیہ کے دور میں خلافت عثمانیہ کے دور میں فلسطین میں یہودی بہت ہی پرم امن رہتے تھے کوئی لڑائی جھگڑے ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے تو یہ ان میں سے یہ وہی یہودی جو آج بھی ہیں یہ حریدیس ہیں آج بھی ان کے گھروں پر جو ہیں وہ فلسطین کے جھنڈے جو ہیں وہ آویزہ ہیں اور آپ کو یاد دیکھا ہوگا کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانوں سے ان کی جو لمبے بال لٹکے ہوئے سوروں پر ٹوپیاں پہنے لیے لمبی داڑیاں اور ان کے پورے ڈریس کوڈز ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہیں اسرائیل نے جو بھی کیا اس کے خلاف پروٹیس کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کون یہودیز ہیں یہ وہی یہودیز ہیں جنہوں نے اس وقت بھی آج سے دو سو سال پہلے بھی اس چیز کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ جب تک خدا ہمارا مسیح نہیں بھیجے گا تو ہم اس پرامس لینڈ میں نہیں جائیں گے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہا اچھا اب سلطنت عثمانیہ کے آپ کو پتا ہے فرس ورلڈ وار کے بعد جس طریقے سے لاس ہوا سلطنت عثمانیہ ٹوڑ گئی اور اس کے بعد بیٹیشرز نے جو ہیں وہ جس طریقے سے عبادکاری کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا یہ سب آپ کے علم میں ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا نائنٹین فورٹی ایڈ میں جب یہ اس کا وجود آنے کے لیے اگین جب بات آئی کہ ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے اس وقت بھی ان حریدیز کے جو ان کے گروپ نے باقاعدہ یونائیٹڈ نیشنز کو خط لکھا ان کو باقاعدہ اس بات کو کہا کہ آپ اس اسٹیٹ کو بننے نہ دیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک یہودی اسرائیل کے خلاف جو ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ میں اپنی عارضی بھیجتا ہے کہ بھائی آپ اس کو خلاف جو ہیں وہ فیصلہ دیں اور آپ اس کو اسرائیل اسٹیٹ نہیں بننے دیں لیکن آپ کو پتا ہے جو سلسلہ ہوا کیونکہ بریٹیشرز جو سمجھ لیں اس بریٹیشرز کا بسیکلی اس وقت تھا موٹف کیا کہ یہ جو پورا سوئس کینال کا ایریا ہے یعنی میڈل ایسٹ کا ایریا ہے ظاہر بریٹیش انڈیا اس وقت وہاں ان کی کالونی تھی بہت سے جگہوں پہ تھی جیسے انڈیا میں بھی ان کی کالونی تھی تو ان کا مین یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا پارٹنر مل جائے میڈل ایسٹ میں خاص کر یہ سوئس کینال کا ایریا جہاں دنیا کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ٹریڈ جو ہے وہ اس کینال کے ثروع ہوتی ہے تو وہاں ہم دل میں میڈل ایسٹ کے اپنا کوئی پارٹنر بٹھا دیں اور جس طریقے سے انہوں نے یورپ سے اور دنیا بھر سے یہودیوں کو جو ایزائنیز یہودی جس میں زیادہ تھے ان کو لاکر شامل کر کر اسرائیل جو وہ بن گیا اب آ جاتے ہیں کرنٹ اسرائیل پر یہاں کیا ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی شیاضی جی نے بتایا حریدیس آج بھی موجود ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی آج بھی جب ہم اور آباد کر رہے ہیں تو یہ حریدیس کے جتنے مرد ہیں ان میں سے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ مرد کام نہیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں ٹیمپلز وہاں دیوار کے ساتھ گرجہ گری کرتے ہیں جو بھی ان کے عبادت کے طریقے ہیں وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں اور ان کا آج بھی بلیو یہی ہے کہ جب تک خدا ہمارا مسیح نہیں بھیجے گا ہم پرامس لینڈ پہ نہیں جا سکتے بلکہ انہوں نے ایک بات اور یہاں شامل کروں انہوں نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا کہ جب زائنیزم جو اسرائیل کے جھنڈے پر جو ڈیویڈ سٹار ہے جو کہ چھے کونہ سٹار ہے جس کو یہ ڈیویڈ سٹار کہتے ہیں یہ جب انہوں نے اپنے فلیک پر شامل کیا تو اس وقت بھی انہوں نے اس چیز کو پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے اس کا باقاعدہ یہ کہا انہوں نے کہ آج ڈیویڈ سٹار کو آپ نے ناپاک کر دیا ہے اتنے حد تک یہ کٹر کہہ لیں ورڈ میں یوز کروں گا کہ کٹر یہودی ہیں جنہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یہ آج ڈیویڈ سٹار کو آپ نے ناپاک کر دیا ہے اس جھنڈے پہ لگا کر تو اصل میں اصل میں آمر یہ بلیف کرتے ہیں وہی جو آپ بتا رہے ہو نا کہ جب تک کوئی پرامسٹ وہ ہمارا مسیحہ نہیں آئے گا تو ہم اس لینڈ ہے نہیں تو اس لیے اور اور یہ ایک آپ نے ابھی بڑے ویسے ڈیٹیل میں بتائیے لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ جو ہیڈیز ہیں یہ 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 کوئی تقریباً چھ سات ملکوں اوروں کے اندر بھی ہیں یہ صرف اسرائیل میں نہیں ہے اور جو ہمیں بھی ہیں ہاں پوری دنیا میں سکس کنٹریز میں بیسکلی زیادہ ہیں یہ ہیڈیز جو ہیں اور یہ ان کے جو وہ ہیں جو بلیفز ہیں ان کے وہ زیادہ ریلیجس ٹائپز ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بلیف نہیں کرتے مارو جلاو کٹاؤ اس کے اوپر نہیں کرتے یہ جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے نا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ادھر ڈاؤن ٹارنٹو کے اندر بھی ابھی کوئی دو مہینے پہلے یہ جو جو آپ دیکھ رہے تھے نا بہت سارے انٹرویوز چل رہے تھے سی بی سی ہے ٹرانٹو سرار والے بھی وقی یہ سارے جو ہیں یہ ان کے انٹرویوز کر رہے تھے یہ جو کہ جی ہم جیوز ہیں اور یہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہے ہاں وہی جو لمبے بالوں والے کانوں سے ان کے لمبے رنگ آتے ہیں اور یہ ٹوپی پہنتے ہیں اور یہ پورا ڈریس کوڈ ان کا پورا پہنتے ہیں ہاں وہ ڈیفرنٹ سے وہ ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو سن کے بڑی حیرت ہوئی بلکہ آپ سوچیں کہ کچھ لوگوں نے جو اپنے جو ہم جیسے انڈین پاکستانی ہیں ہم نے جا اپنے گھروں کے اندر وہ ویڈیوز بنا کے یہاں پہ ڈاؤن ٹرانٹو کی بھیجیں اپنے کنٹریز میں کہ بھئی یہ جیوز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا ہے تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حیرتیز جو ہیں وہ ریلیجس جیوز ہیں اور جو یہ اس وقت اسرائیل میں یہ نتن یاہو ان پارٹی ان یاہو گیلنٹ وغیرہ جو ہیں دی آر زائنسٹ تو زائنسٹ جو ہیں ان کا ان کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے ہیں اپنی لینڈ کو ایک کو اپنا ملک بنانے کے لیے مارو جلاو کٹو جو کچھ ہے everything is fair and love and war وہ اس چیز پہ بلیو ہے ہیڈیز جو ہیں وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم کو بہت امن سے سلامتی سے شانتی سے اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا پیار محبت سے رہنا چاہیے اور آپ کو بتا ہے کہ اسی طرح جو تھے وہ جو ایجپ تھا ایجپ کے اندر بھی جو کپٹک کرسچنز تھے وہ بھی اسی طرح ذرا وہ تھے یہ جو ساری بیلٹ تھی نا اس کے اندر جیوز ہی زیادہ رہتے تھے بلکہ آپ اس کی ان کی ہسٹری جیوز کی ٹریس کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو مارتے تھے وہاں پہ عربیہ کے اندر جیوز کو اور اسی لیے یہ جیوز جو ہیں یہ روتے ہوئے کس کے پاس گئے تھے آج جو ان کو ہسٹری بھولی بھی ہے ان کو ساری دنیا ان کو جیوز کو مارتی تھی اور یہ روتے ہوئے کس کے پاس گئے تھے یہ روتے ہوئے پروفیٹ محمد کے پاس گئے تھے پیس پی اپ آن ہم اور پروفیٹ محمد نے آپ ہمارا جو بہت ہی ایک مشہور قسم کا ایک ٹریٹی آپ کو پتا ہی ہے صلح ہدیبیہ جو تھا ہدیبیہ کا ٹریٹی جو تھا کووننٹ جو تھا کووننٹ آف ہدیبیہ وہ سائن کیا گیا تھا اور اس کے اندر پروفیٹ محمد پیس پی اپ آن نے انہوں نے کیا کہا تھا کہ انڈر دا مسلم سٹیٹ جیوز کو پروٹیکشن دی جائے گی لیکن وہ ایک ٹیکس دیں گے کیونکہ جو ہم نے یہ ایکسٹرا لوگوں کو اس میں لانا ہے وہ آپ کی حفاظت کی اوپر لگائے جائیں گے تو جیوز جو آج اتنا زور دیار نوٹ جیوز دیار زائن جیسے کہ اب ایک وہ ایک جملہ بول دیتے ہیں نا کہ آل دا مسلمز آر ٹیروریسٹ جدر ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی ہو گئی کہ اس میں جی محمد یہ یہ شامل تھا تو اس لیے مسلمان ٹیروریسٹ ہر مسلمان ٹیروریسٹ نہیں ہے نا ٹیروریسٹ ہوتا ہے اس کی تو کوئی ریلیجن کے ساتھ مسلمانی کے ساتھ تو خاص طور پر کوئی تعلق نہیں ہے بلکل اسی طرح یہ جو زائنسٹ ہیں ان کا جوڈائزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دیار جس زائنسٹ یہ یہ جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک فنیٹک ایک جو سکٹ پیدا ہو گئی ہے نا جس کو کہ یہ لوگ ہم آئیسز کہہ رہے ہیں یا جو ہے یہ یہ دائش والے ہیں اور یہ سارے ہیں they have got nothing to do with اسلام definitely جوڈائزم میں زائنسٹ جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے ان کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ جو آج مسلمانوں کو اتنا مار رہے ہیں اور ان کی پوری انہوں نے ایک جنوسائٹ کی ہے پوری ان کی ایک نسل ختم کر لیا ہے ان کو پہلا بچانے والا بندہ ان کو پہلے protection اور shelter دینے والا بندہ جو تھے وہ prophet محمد تھے تو ان کی ان کو شرم ہے یا تو خیر دنیا میں ختم ہی ہو گئی ہوئی ہے وہ ہے تو نہیں ہے زیادہ لوگوں میں لیکن ان کو اصل میں اپنی history یاد کریں ان کو جس وقت یورپ کے اندر بھی لوگ مارتے تھے تو یہ پتہ کیا بولتے تھے یہ بولتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو ایک prophet آیا تھا اس تک نے ہم کو اگر آپ ان کی جیوز کی اگر آپ books پڑھیں پڑھانی تو جو ان کے synagogue میں بھی پڑھی ہوتی تھی اور کبھی بتائی بھی جاتی تھی ان کو کہ جس وقت ساری دنیا ہم کو مار رہی تھی تو ایک prophet آف گاڈ تھا جس نے کہا تھا کہ ان کو نہیں مارنا ان کے ساتھ رام سے رہنے بلکہ ان کو protection دینی ہے بلکہ ایسی ہے تو 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 ہاں بلکہ صحیح کہہ رہی شاہزی اور میں آپ کو یہاں تک لیوں گا آپ نے مسلمانوں کی بات کی کہ اب یہ جو حریدیز ہیں جو زرائل میں بھی رہتے ہیں یقین آپ جب ان کے ایریاز میں جائیں تو یہاں میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بینرز آویزہ کیے ہوئے ہیں کہ ایک کسی بھی فی میل نے اگر یہاں انٹر ہونا ہے تو اس کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی ایریے میں کسی باہر اور ان میں سے کئی بلکہ اکثر عورتیں ان کی آپ کو ہجاب میں ملیں گی بلکہ کچھ ان میں سے گروپ ایسے ہیں سر کوور کیا ہوتا ہے لیکن ان میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جن کی عورتیں جو ہیں وہ بالکل کالے برقے سر سے لے کے پیر تک کالے برقے میں ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ان سے اسرائیل کو آنے والے وقت میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے یا یہ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ اب یہ شادر جنہیں آپ کو بتایا کہ انہوں نے دو تین چیزیں جو ہیں یہ نہیں کرتے پہلی چیز ان کے مرد تقریباً کام نہیں کرتے ان کی عورتیں کچھ عورتیں کام کرتی ہیں لیکن اگین وہی بات ہم بہت سارے مسلمان یا اس طرح کے کنزرویٹیو کہتے ہیں گیا سوچ ہے اور تو ان کی خواتین صرف کام کرتی ہیں لیکن وہی کام کرتی ہیں جہاں کا پورا سٹاف وہ فیمیل ہو آپ بات سمجھیں کوش کر رہے ہیں ان کی خواتین کام کرتی ہیں پردے میں کام کرتی ہیں اور انہی دفاتر میں جاتی ہیں انہی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں پر خواتین ہی ہوتی ہیں وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا اور انہوں نے باقاعدہ بینرز لگائے ہیں اپنی کالونیز میں کہ ایک باہر سے اگر کوئی خاتون آتی ہیں تو اس کو انٹر ہونے کے لیے ہم سے ملنے کے لیے کس ڈریس کورڈ میں آنا ہوگا آپ کچھ بھی پہن کر ہمارے ایریاز یا ہم سے ملنے نہیں آسکتے یہ جیوش ہی ہیں جن کو ہریدیس کہتے ہیں اس کے علاوہ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب ان کو پتا ہے اچھا یہ فوج میں شامل نہیں ہوتے زبردستی یعنی آپ کو پتا ہے اسرائیل میں یہ قانون ہے کہ کوئی نہ کوئی فرد کا افراد مطلب کوئی بھی فیملی کا ایک فرد اس کو آرمی میں سرف کرنا ہے تو انہوں نے جو زائنسٹ ہیں جو جیسے یہ نیتن یاہو جیسے کہلیں کہ لیڈ کر رہے ہیں ان کی گورمنٹ سے یہ ان کا پیکٹ ہے کہ ان کی فیملی میں سے زبردستی ہاں اگر کوئی خود سے چلا جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بائی فورس اور بائی لاؤ کوئی بھی فوج میں نہیں جائے گا ون اس کے علاوہ یہ کام تو کرتے ہی نہیں ہیں نہیں اصل میں وہ کام نہ کرتے ہیں اس میں لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی کہ کچھ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ سارا وقت بیٹھ کے تورہ پڑی رہتے ہیں عبادت صرف یہ صرف عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت کے اندر کوئی بھی ڈسٹربنس یا کوئی بھی ڈسٹریکشن بھی نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ڈسٹریکشن کی یا عبادت کی اس سے ہمارا خدا ناراض ہو جائے گا ہم اس کے لیے نہیں بنیں ہم جس کے لیے بنیں وہ صرف خدا کی عبادت ہے اور ہم نے صرف وہ کہنے کے لئے کام کیا انہوں نے بزنس کیا تو کچھ حریدیز میں سے اکثر رچ پیپل ہیں جو کہ ڈائمنڈز کی جتنی جو یہودی اکثر دیکھے ہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں تو وہ ان میں سے اکثر یہی حریدیز ہیں اور یہ اپنے حریدیز برادرز کو یعنی اپنے لوگوں کو جو اپنے بیلیف کے ماننے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کام نہیں کرتے تھرڑ یہ ازرائیل کو ایک ڈالر میں وہ کہہ لیں وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ایک ڈالر ایک ڈالر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ڈالر بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں ابھی بھی ریسنٹلی نیتن یاہو صاحب نے ینگ کپلز کے ازرائیل کی لاکھوں ڈالر تقریباً سکسٹی سیونٹی ملین ڈالرز جو ہیں وہ شادی شدہ لوگوں کو جو ہے جو نئے کپلز ہوتے ہیں ان میں ان کو گرانٹ دیا اور یہ پوری قوم جو ہریدیز ہیں یہ صرف اور صرف گرانٹ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جو ان کے جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ان کے جو ہریدیز ہیں وہ ڈائمنڈ بزنس مر ہیں اور دوسرے بزنس میں تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اصل میں ان کا جو کونسپٹ ہے نا آمیر ان کا کونسپٹ بہت زیادہ جیسے آپ امریکہ کے اندر ان کے پاس گاڑیاں ہیں اور گھڑیاں ہیں دو دو ملین کی گھڑی وہ جیوز نے پہن کے جو کورپوریٹ جس طرح اس کے اندر ہیں لوگ کے اندر ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی لگجوریس لائف پہ بلیو نہیں کرتے یہ بالکل جو ہوتے ہیں نا وہ بیسکس کے اوپر بیسکس پہ سی سمپل ان کا کھانا ہے سمپل ان کی لیونگ ہے کوئی گاڑیاں کوئی شوشا کوئی کچھ نہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے عبادت ان کا دنیا ان کا کوئی کریٹ کارڈ نہیں ہوگا ان کا کوئی بینگ اکاؤنٹ نہیں ہوگا ان کی ایس سچ کوئی پروپرٹیز ان کی اپنی کالونیز جس میں یہ رہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے آنے والے وقت میں کیا پرابلم کریئیڈ کریں گے تو اس پر کچھ فیکس بتا کر پھر اس کو آگے ہم اختتام پر جائیں گے دا ہر ہمارے ٹاپ آف دی آور کو اور یہ بالکل اینڈ ہے جب اسرائیل کا وجود ہوا یعنی فورٹی ایٹ میں نائنٹین فورٹی ایٹ میں ان کی تعداد اس وقت صرف فائف پرشنٹ تھی یعنی وہ ٹوٹل ان کی عبادی کا صرف فائف پرشنٹ تھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے یہ سب زائنیس تھے آج ٹوٹی ٹوٹی فور میں ان کی جو تعداد ہے وہ تیرہ پرشنٹ ہو گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار تیس میں یہ سولہ پرشنٹ ہو جائیں گے اور تقریباً دو ہزار پچاس کے قریب قریب یہ ان کا جو مارک ہے یہ تھرٹی تھری پرشنٹ بھی کروس کر جائے گا اسرائیل کی عبادی کا تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ یہ کام کرتے ہیں یہ گورمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں اور صرف عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا میں نے کون سے بتا دیا کہ یہ خدا سے صرف اور صرف مسیح کا ویڈ کر رہے ہیں کہ وہ جب تک نہیں آئے گا تو وہ پرامس لینڈ پر نہیں لے کر جائے گا تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ وہ قوم اچھا ان کیا جو نارمل یہودی یعنی جو زائنسٹ ہیں ان کیا بچوں کی تعداد آپ نے چار سے پانچ ان کا ایک ایوریج ہے جبکہ جو حریدیز ہیں ان کے بچوں کی تعداد پانچ سے سات فیملی ممبر یعنی بچے ان کے ہوتے ہیں تو اب آپ سوچ لیں کہ جس حساب سے ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے یہ آنے والے تیس سالوں میں چالیس سالوں میں اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہے ہیں یہ ابھی کچھ ہی دوہزار بائیس میں کچھ میں نیتین یہو صاحب نے جو ہے اچھا ان میں سے کچھ لوگ پولیٹکس میں آگئے تھے حریدیز ان کو لگا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے حل نہیں ہوگی تو ان کی ایک تنظیم ہے جو کہ پولیٹیکل ہوتی ہے وہ ایزا پارڈ بھی جو ہے پارٹنر بھی جو ہیں وہ نیتین یہو کے ساتھ رہے ہیں لیکن وہ دل سے اس چیز کو اسرائیل کے قیام کو اور چیزوں کو قبول نہیں کرتے لیکن وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں اسے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں گورنمنٹ سے گرانٹ لے لیتے ہیں فوج میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ سیاست میں ضرور ہیں لیکن ان میں سے میجورٹی یعنی کہہ لیں کہ ٹین پرشنٹ لوگ مشکل سے اس پولیٹکس اس میں ہوں گے نائنٹی پرشنٹ لوگ اب بھی وہ صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں اور آج بھی ان کی گھروں کی چھتوں پر اور ان کے گھروں پر فلسطین کا جھنڈا آویزہ ہے آج بھی اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں جو پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں جب یہ وار شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بال جن کے کانوں سے جو ہے دونوں طرف سے ان کی لٹھیں یہ مرد اور سر پہ ٹوپی پہنے کیا پہنے پورا ہے کیونکہ ڈریس خاص کورڈ ہے وہ پہن کے پوری دنیا میں ایون ٹورنٹو میں بھی یا یو ایس میں بھی ہم نے دیکھا وہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرتے دکھائی دئیے تو یہ وہی ہریدیز ہیں جو آج بھی اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہے اور ہم خدا کی عبادت صحیح نہیں کر رہے ہیں اور اب تک ہمارا وہ مسیحہ نہیں آیا جو ہمیں اس پرامس لینڈ کا جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہاں وہ لے کر جائے گا تو یہ تھی ہریدی اور ہریدیزم کے بارے میں دو کیٹیگریز ہو گئیں یعنی ایک زائنیزم ہے اور ایک ہریدیزم ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور ایسے سلسلہ جناب جاری رہے گا تو